جی ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں بریک کے بعد پروگرام آشورہ کے بعد میں اور کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز کا سسلہ ہم شروع کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور علامہ سعید عباس عبدی صاحب بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال جو چھوڑ کے گئے تھے اسیران سے مطالب کچھ تفصیلات اگر آپ بتانے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا کے اس عظیم واقعے کے بعد اور ان شہادتوں کے بعد جو اسیران کربلا کہلاتے ہیں ان کی تعداد میں البتہ موارخین کے درمیان اختلاف ہے کچھ نے چھتیز بتایا ہے کچھ نے چوتیز بتایا ہے کچھ نے تعداد اس کی بتیز بتائی ہے بہرحال تعداد کا اختلاف بھی شاید اس لیے ہے کہ کچھ بچے چھپے ہوئے تھے جو نظر میں نہیں تھے منظر عام میں نہیں آئے تھے اور کچھ خواتین کا اس لیے ذکر نہیں ہے کہ ان کو بھی کسی حد تک جو ہے نا منظر عام میں دیکھانے گیا ہے لیکن کچھ نام میں ہم ضرور آپ کی خدم بتائیں گے مردوں میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ چار افراد کے وجود پر تمام موارخین نے اتفاق کیا ہے کہ ہاں یہ چار افراد تو ضرور تھے کچھ نے اور بھی مزید کچھ نام بتایا ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ چار افراد تھے ایک تو خود امام زمین العابدین علیہ السلام ہے مردوں میں دوسرے امام محمد باقیر علیہ السلام ہے تیسرے عمر بن حسین بعض نے کہا کہ یہ عمر بن حسن تھے یعنی امام حسن کے ایک فرزن تھے دوسرے حسن بن حسن ہے تیسرے حسن بن حسن ہے جن کو حسن مسنہ بھی کہا جاتا ہے حسن بن حسن وہ کربلا کے اسیر ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے جہاد کے لیے تشریف لے کے گئے جہاد بھی کیا گھوڑے سے بھی گرے اور اتنے زخمی تھے کہ سمجھا جا گیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں بعد میں شام غریبہ کے بعد جب لاشوں کی طرف توجہ ہوئی تو دیکھا کہ وہ تو اپنی سانس ان کی چل رہی ہیں زندہ ہیں تو کافی زخمی تھے تو ان کو وہاں سے کوفہ پہنچایا گیا اور ان کے علاج اور معالجے کا سلسلہ تھا اور اس طرح وہ اسیروں میں شامل بھی کر لیے گیا تو اس طرح یہ تیسرے اسیر ہیں چوتھے محمد بن حسین بن علی ہیں یہ بھی بہت کم ان کی عمر تھی اور بہرحال خواتین کی گود میں یہ کافی حد تک جو ہے منظر عام سے باہر تھے یہ افراد جو ہے قطعی طور پر بتا جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کچھ مورخی نے نام دیئے ہیں جو اصحاب کی اولاد میں سے ہیں یا بنی حاشب کے دیگر وہ افراد ہیں جن کا کوئی زیادہ نام مشہور نہیں ہوا ہے جیسے عمر رباب کے ایک غلام عقبہ بن سمعان کا نام ہے کہ وہ بھی اسیروں میں شامل تھے ایک اور عبد الرحمان بن انساری ان کے بھی ایک غلام تھے ان کا نام برحال نہیں آیا ہے مسلم ابن رباح جو مولا علی علیہ السلام کی بھی غلامی میں رہے وہ ایک شخص تھے جو وہاں پر خدمات انجام دے رہے تھے خادمین میں سے تھے ان کو بھی اسیر کیا گیا تھا باقی جو ہیں وہ خواتین ہیں زیادہ تر اور بچے ہیں خواتین میں مشہور نام یقیناً سب جانتے ہیں بلکہ تمام اس قافلے کی سپاہ سالار بن کر جو خاتون سیدہ زینب کبرہ پھر حضرت سیدہ ام کلسوم فاطمہ بنت حسن فاطمہ بنت حسین ہیں سکینہ ہیں رقیہ ہیں اور پھر جناب ام رباب ہیں جو علی ازغر کی والد ماجدہ ہیں مولا امام حسید کی زوجہ مطہرہ ہیں سکینہ کی بھی یہی مادر کہلاتی ہیں ام محمد ہیں کہ جو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی زوجہ تھی اور فاطمہ کی ماں تھی جو ان کی اس وقت تھی خود امام زینب العابدین کی بیوی بھی جو ہے وہ موجود تھی اور وہ بھی اسیروں میں شامل تھی اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی بہرحال تاریخ میں بتایا جاتے ہیں ان کے خواتین کی بھی تعداد میں اختلاف ہے بعض نے ان کو بیس تر گناہ ہے بعض نے کانی ان کی صرف جنابی فضہ بھی تھی اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی نام بتایا جاتے ہیں اس طرح تعداد میں اختلاف ہے کچھ نے نو بتایا کچھ نے دس کا کچھ نے بارہ اور چودہ تک بھی کہا بچوں کے نام کچھ گنے ہیں کچھ بچوں کے نام بہرحال تاریخ نے نہیں بتایا ہیں کچھ بچے ویسے بھی اسیری کے دوران جو ہے وہ جام بحق ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسیری کے دوران وہ لے لیا ہے جیسا کہ خود شام غریبہ میں دو ننی ننی لاشوں کو جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے اٹھایا اور اس وقت ایک جملہ عام طور سے مسائے میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کی طرف توجہ ہو کے فرمایا کہ آپ نے دن کے وجالے میں لاشیں اٹھائیں اور آپ کی بہن رات کی تاریخی میں جنازیں اٹھا رہی ہے تو یہ جو بچوں کی شہادتیں ہیں وہ اسیروں کے اسیروں کے درمیان وہ مختلف مقامات پر نظر آتی ہیں اور یہ سارے بچے جو ہے وہ اسی خاندان سے اور اسی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے بعد جو بی بیاں تھی انہی کے بچے تھے جن کو برحال اسیری کے دوران وفات ان کی ہوئی یا پھر انہیں شہید کر دیا تھے جزا کرنا بہت شکریہ رحمت صاحب لیچے ناظرین کالز کا سسلہ شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں اسلام علیکم علیکم بسم اللہ سید مجاہد صاحب لیمین صرف کر رہا ہوں جی بسم اللہ سید مجاہد صاحب قبل عبدی صاحب کو اور دیل صاحب کو اور آپ کو تازیت ہو جزا کرنا محرم کی ایک دو چھوٹے چھوٹے گزارشات ہیں جی گزارش یہ ہے کہ بنی امیہ کے ان بھائی خواہوں نے کبھی بھی مولانا صاحب یزید کے جو ظلم بعد کربلا بعد اشورہ ہوئے مدینے پہ حملہ اور مکہ پہ حملہ یہ کسی مسجد سے آج تک بیان نہیں کیا گیا یہ بھی یزید کی محبت میں اس پہ ایسا پردہ ڈالا ہے کہ یزید کے یہ بہت بڑے جو جرم ہیں نا ان کو بھی کبھی بیان نہیں کیا ان مسجدوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آئند اپ پروگراموں بے شک ان کا ذکر ہو لیکن آج تھوش اس کی تذکرہ ضرور کیجئے گا اس کی اتنی حالت خراب ہے کہ میرے 43 ایئرز کے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک مہینہ پہلے پتا چلا ہے کہ ہمارے چوتھا خلیفہ کے مقابلے میں معاویہ تلوار لے کے آیا ایک 43 ایئرز کے بندے کو بھی نہیں پتا کہ معاویہ علی کے خلاص لڑے ہیں یعنی کہ اتنی کم علمی ہے اتنا مسنفرمیشن ہے لوگوں کو بتایا تک نہیں گیا کہ ہندہ جو ہے وہ یزید کی دادی ہے اور معاویہ کی جناب و ماں ہے تو ان حقاب کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرے تھا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اللہم صلی اللہم محمد و اللہم بہت شکریہ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے اور اگر انسید لے کولٹ ہے مہار صاحب اسلام علیکم مالیہ السلام مالیہ السلام مالیہ السلام صاحب 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 میں محرم کا پرسہ پیش کرتا ہوں میرا سوال نقل کفر کی والی بات ہے اس میں تک کر رہا ہمارز یہ ہے کہ آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ جناب حسین سوچ سمجھ کر نہیں کہ انہوں نے بچوں کو ساتھ کیوں لیا انہیں صاحبہ نے مشورہ دیا تھا کہ نہ جائیں علی نے بیعت کر لی تھی اسحین نے بیعت کر لی تھی یعنی مختصرا یہ ہے کہ بہتر شہدہ کے خلاف تہتر الزامات ہیں لیکن آج تک چودہ سو سال گزنے کے بعد ساٹھ ہزار یزیدیوں کی ایک غلطی کہ انہوں نے کبھی بچوں کو قید نہ کیا ہوتا مخادرات اتار کے ہاتھ پہ سے گردن نہ بندے ہوتے پانی بند نہ کیا ہوتا اور کیا بچوں کو قید نہ کرنا چاہیے تھا یعنی ساٹھ ہزار یزیدیوں کی ایک غلطی بھی چودہ سو سال میں کوئی مسلمان اعتراض کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا میں نے بہت کوشش کی ہے میں نے بہت لوگوں کا کھنگالہ ہے میں نے کتابیں پڑھی ہیں لیکن کہیں ایسا نہیں ہے اگر اسلام کا یہی انصاف کا نظام ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ماذا اللہ ایسے انصاف سے دوسرے عدیان دیتے رہیں میرا خیال ہے میں اپنے سوال کو صحیح کر پایا ہوں جزاکاللہ جزاکاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ بارٹ فورڈ سے آپ شامل ہوئے آپ کو بھی ملتا جلتوی سوال شاہ صاحب جو لندن سے آئے ہیں ان سے اگلے کولر اسلام علیکم چلے فیلال ناظرین آپ دوبارہ آ سکتے ہیں آپ کی کولر دوبارہ شامل کریں گے تو جو چلے کولر پہلے آ چکے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ جناب فرزا محمد مشکل لندن سے بہت رہا ہوں بہت شکریہ جناب آپ کو مولانا صاحب کو مہتب کے سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا پروگرم میں نے سب بھی دیکھے ہیں اور اتنے شرف پروگرم نے کیا ہے کہ یہ نبی کے دین کو زندہ کر رہے ہیں یہ جو کلمہ لائن اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں ان کو کلمہ پولا ہوا ہے تو آپ لوگ یہ کلمہ کی یادہ شرف بار بارے آدھا سال کے بعد یہ آپ یادہ سکرہ رہے ہیں کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ لوگوں کے پروگرم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سننے کو ملا ہے اور ٹھیکی تھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو زندہ کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں تو میں آپ لوگوں کو شکریہ پیدا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو شابت بھی دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ کے رسول کی پریبے پیان کر رہے ہیں اور دین کو زندہ کر رہے ہیں اسے شتار کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو بھی حق کے اوپر کھڑا ہونے کا ہے آپ لوگوں نے طریقہ بتا دیا اور بات کر رہے ہیں اور بھی طریقہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور بطل کیا ہے حق کے اوپر کھڑا ہونا یہ نبیوں کی جانا ہے اور طریقہ اپر کھڑا ہی ہے شتار کی جانا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ شتار سے بجائے اور ہم لوگ اسی طرحی شتار کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اسی قطع میں جامل جاتا ہوں اور آپ شتار کو اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جزا کر اللہ محمد یاکوب صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے جزا کر اللہ آپ نے پروگرام پسند کیے کوشش پسند کی دائی ٹی وی کی تو سید مجاہد حسین صاحب اور چلیں پھر گھنٹی بچیے تو میں کولر سے پہلے بات کرتا ہوں اسلام علیکم موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب صاحب آپ کو قبلہ مولانا عدیل صاحب کو اور قبلہ عباس صاحب کو بہت بہت آداب امری دلی دعا ہے کہ پروتگار عالم ان دونوں حسنیوں کو تاک ظہور ایمان میں حجت القائم المنتظر المحتی زندہ وطندرست و سلامت رکھیں چلو آج کا آپ نے یہ کروما میں دیکھ رہا ہوں آشورہ کے بعد آشورہ اپنی ذات میں خود ایک قیامت ہے اور قیامت کے بعد ایک اور قیامت برپا ہو گئی کربلا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں انہوں میں اپنے طرح جتنی حمد جتنی کامشیں کی اس کا نتیجہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے دنیا کے کوشک کنار سے یعنی کہ شیعہ ایسے لوگ بھی جو پہلے دوسرے مسلک میں تھے آج اس مسلک میں کوئی امام بارگاہ کوئی محجد ایسی نہیں جہاں پہ جوک تک جوک لوگ نہیں آ رہے ہیں اس مکتب اہل بیت میں شامل نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود جو دوسرا فرقہ ہے جو جزیدی طولہ ہے وہ اتنی ہی شدت اور اتنی ہی سختی کے ساتھ ابر کا سامنے آ رہا ہے ابھی کنھی کی بات ہے ایک بڑی پاک مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں پہ ایک دوسر مسلک سے ساتھ تھے بڑے لائکے اترام ہیں بیٹھے ہوئے تو جاننے والے تھے تسلیم آداب کے بعد گفتگو چلی تو گفتگو ہو رہی تھی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے بارے میں اور وہ مجھ کو جانتے تھے میں ان کو جانتا تھا ہم نے سور بھی کیا اکٹھے کافی دور تک رہے آئے لیکن ہوا یہ کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کا ذکر ہمارے رکو پہ میں دورتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھئے آپ بھی اتنے حصہ سے شمال کے میں اور پیچھے پاکستان رہے ہیں تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ بتائیں کیا اہل بیت اتھار علیہ السلام کے مقابل پہ کوئی آ سکتا ہے ان کے مناقب ان کی ہستی ان کی عظمت ان کی بزرگی اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے انتہان دیے پردگار علم کو اس پیمانے پہ کوئی پورا اترتا ہے کہتے ہیں نہیں تمام باتیں ہو گئیں اور انڈ یہاں پہ ہوا کہ قبلہ کیا بات ہے کہ ہم آپس میں اتنی افراد و تفریق کے ساتھ رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ نہیں لگا جی کہ اسلام میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت بازار میں آ جائے آپ کی بارتیں بازار میں چلی جاتی ہیں مادل کرتی ہیں پیٹتی ہیں میں نے کہا جی میں آپ کو قائل نہیں جاتا لیکن یہ میں آپ کو اس تفصیل میں نہیں جاتا یعنی قصہ مختصر یہ ہے قبلہ آپ نے فضائل و مصائب ہر طرح سے اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے بیان کیے دلیا دے کونے کونے میں آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کا میسج دیتے ہیں اور لوگ اس کو ریسیب بھی کرتے ہیں اب میرے حیال میں ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے اپنے علماء کے ذریعے سے مناقب فضائل اور شانِ اہلِ بیت سنوائی جائے کہ ان کے وہ علماء جو آپ کے پائے گئے ہیں علمی طور پر انٹلیکشولی اور اس کے بعد دینی اعتبار سے ہر اعتبار سے جو اس لائق ہیں جو ان کو ٹیو پر لائے جائے اور وہ ایک بڑی انبائش کشن کی اپروچ رکھتے ہیں ان کو لاکھے بٹھایا جائے اور ان سے سوال کیے جائے کہ کیا وجہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے فضائل پہ اور ان کے مناقب پہ اور ان کے شفیہ روزے جزا ہونے پہ متفق ہونے کے باوجود وجہِ نضا یہی بنتے ہیں اس کی کیا واقع ہے کیوں یزیدیت عود کراتی ہے کیوں معاویت عود کراتی ہے کیوں بنو حمیہ جو ہے وہ آج بھی رگوں میں دورتا ہی چلا جا رہا ہے تو وہ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ دو کان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں ایک سے سنتے ہیں تو دوسرا کان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے اس کو نکال لیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب شفیہ روزے جزا بھی اہلِ بیتِ اتھارا نمو سلام ہیں جب جنت کے سرداران بھی یہی ہیں ساکھی ایک قوسہ جنابِ عمیرِ کائنات ہیں جنت کی خواتین کی سردار جنابِ سیدہ فاطمتِ ازارہ صلوات اللہ علیہہ ہیں تو پھر کون سب اس وقت کائنات میں ایک اور نبی آئے گا جو ان کو آکے سمجھائے گا کہ دیکھو اہلِ بیت کی شان کو پہچانو ہمارا کتور شیعوں کا دنیا میں صرف یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت کے لیے روتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے سکتیاں ہی اس پر اتجاج کرتے ہیں تو میں نے صرف اپنے علماء سے یہ کہنا ہے کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم بن سکتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں ان کو بلایا جائے اور ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی اس کو کیسے جیٹل کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر امتیال ترابی صاحب بلیٹ فورڈ سے آپ شامل ہوئے آپ کا پوائنٹ بھی آگیا سوال بھی آگیا تجویز بھی آگئی ایک اور کولر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم مولانا صاحب کو اسلام دونوں کو سید شہادت کی تازید پیش کرنا ہے کہ امام زمانہ کو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کو دنازہ سید و مولا مشکل شاہ کو سب کو تازید پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین کو یہ بہت بڑا زندہ ہے کہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتا ہے ہم کہتا ہے کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے مولانا صاحب کو پھر بھی اکسپین کردے ہیں کہ ہم لوگ نہ بیان نہیں کر سکتے ہم سے نہیں ہو سکتے وہ اتنی بڑی شہادت اور ان کی امام کی جتا قیامت یاسی رہے گی اور ہم ایسی انشاءاللہ تعالیٰ مولا کا بغم مناتے ہوئے گئے اور بس دعا تک کہیں مولا ہمیں ہر سال وہاں لے جائیں اپنے روزے وہ دنیا میں جنت ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جنت ہے مولا کا روزہ اور مولا مشکل کو شاہدہ سب جو بھی جتنی زیارات ہیں وہ سب دنیا میں جنت ہے ہمارے لئے جزاکاللہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور کوئی ذہن میں سوال ہو تو ناظرین ضرور آئیے اگلے کاللر اسلام علیکم اسلام علیکم میں جعفر بول رہا ہوں جعفر صاحب جی 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 آپ لائیو ہیں جعفر صاحب بات کریں جی جی دعایں آپ کی کیا الحمدللہ بابت بہت شکریہ جاوز صاحب اس وقت بات کرتے ہیں جزاک اللہ اور اگر ان سے اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم آمدالسلام مظیرم فاروق سلام پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر غلام عدیل صاحب کو اور عباس صاحب صاحب کو ابھی پروگرام میں دونوں عورات کا سن رہا تھا ماشاءاللہ بڑے انفارمیشن دی کربلہ کے بعد میں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں نے ایک سوال ذہن میں آرہا ہے ابھی ابھی جب ڈسکس کر رہا تھا آپ بھی بھائی نے کہا کہ شروع سے یہ سلسلہ چلتے چلے آرہا ہے یزیدی ٹولہ آج بھی موجود ہے تو دیکھیں اگر میں کمپیر کروں تو صدر اسلام کے زمانے کو اور اس زمانے کو بھی تو میجورٹی آف جو اسلام ہے وہ لوگ جو ہیں وہ یزیدی ٹولہ میں شامل نہیں ہے یزیدی ٹولہ ہے کتنا اس وقت کتنا تھا اور اب کتنا ہے تو جس میں اس زمانے میں جو لوگوں نے یزیدی ٹولے کو جس کو کہ میں گیتا ہوں بنی امیہ کی فلسفے کو انہوں نے اپورڈ کیا اس زمانے میں بھی اسی طریقے کے لوگ ہیں تو میجورٹی جو زمانے کے ہیں مسلمانوں کی وہ کیوں نہیں ان کو کنٹرول کر پاتی جو ایک صرف آٹے میں نمت کی برابر ہے اگر دنیا کی مسلمانوں کی آبادی دیکھی جائے تو یہ تقصیری یزیدی ٹولہ جو کہ پرانے زمانے میں بنی امیہ سے تعلقات رکھتے ہیں کیا ان کو کنٹرول ہم نہیں کر سکتے بھئی یہ میرا سوال ہے اس میں فروردگار ہمیں تم سے کم میں ایک اپنے قوم کے لیے کنا چاہوں گا کہ دوسروں سے بڑے بھائیوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ان کے اتنا اختلافات کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کبر کرتے ہیں اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے عزیز جاتے ہیں پروردگار ہمیں نیت راتے چلنے کی توفیق حدث رہا ہے اور فلسفہ کربلہ اور شہادت حسین کو صحیح طور پر عملی طور پر اپنے کرنے کی کوشش ہوئے دعا میں یاد ہے کہ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ محترم گیو ربا سابیوٹن سے اور ان سے اگلے کولر اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام ہماری صاحب کون کہاں سے میں امجد بھو رہا ہوں برمینگم سے جی امجد صاحب برمینگم سے مولانا صاحب سے سوال پوچھیں جی جی سوال پوچھیں بھائی مولانا صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں ان بہتر آدمیوں کے ان شہدہ کے نام جو کربلا میں شہید ہوئے اور آپ ہی بتا سکتے ہیں انہوں نے حضرت جے جہانوں کے کتنے بیٹے تھے کن کے بیٹے ہیں بھائی حضرت حسن حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے امجد صاحب بہت شکریہ ہے ایک اور کولر اسلام علیکم 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 علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام میرے کچھ ایک سوال تھا مولانا صاحب سے جی جی پوچھیں بھائی سوال یہ تھا کہ یہ کچھ جو یہ مستورات ہیں ہم بیٹیاں جو ہیں کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے نام لینا اور ان کا تذکرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو سوال یہ تھا میرا ان سے کہ معصومی علیہ السلام اس بارے میں کیا ہشات فرماتے ہیں کہ ہم کس حد تک ان کا ذکر اور ان کا تذکر اور ان کے نام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ علیہ السلام بہت شکریہ علیہ السلام ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ملک پر اسلام علیکم سید گئی ارباہ سید گئی ارباہ سوال جی جی سید گئی ارباہ آج سرس پر میں پرسہ پیش کنے جاتا ہوں امام انسان دل اسلام کی شہادت کا آج میں حاجت کریں چھوٹا سوال کنے جاتا ہوں لیکن لیکن ان حصان یہ ہے کہ ہمیں بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں عصرہ کی رہبیں ملیں اہل بیت جس طرح رہبیں ان کے اوپر اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دروڑ دے کے میں بھی بیٹھتا ہوں اور یہ عبارت میں شمار ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ ان کے رہبروں پر اللہ راضی ہو جائے تو ان کے رہبیں ہمیں عصرہ کے نہیں چاہئے جن کے اوپر ہمیں دعا کرنی پڑے کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہو جائے لیکن آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب جزیدیوں نے قبلہ میں سان کو شہید کر دیا تھا تو وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کو لگت انہیں جنگ جیت لیا ہے انہیں سان مردوں کو شہید کر دیا تھا لیکن اگر ان کے پھر کیا ریزن تھی کیونکہ جنگ تو مردوں کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر انہیں یہ پھر عورتوں کے ساتھ قبلہ کے حدان کے بعد انہیں کیوں ظلم کیا ہے کیونکہ تب بھی وہ کسی ایک اسرائے کی جنگ کرے تھے تو یہ اپنی وہ بھادی دکھانے چاہے تھے یا اپنی ذلت تو یہ محسانہ کہ وہ اپنا کیا دکھانے چاہے تھے عورتوں سے جنگ کر کے ان کے پھر ظلم کر کے شکریہ شکریہ بہت شکریہ سیدہ ایوروبا سے ان سے اگلے کھولو اسلام علیکم چھے اب یہ نہیں ہے تو ابھی کچھ سوالات آگئے ہیں چلیں آخری کولر اگر ہمارے ساتھ شامل کرنے اسلام علیکم وعلیکم جی ہمارے ساتھ کون بات کر رہا ہوں جی برمینگم سے جی بسم اللہ میرا علامہ صاحب سے یہ question میں آئے کہ یہ اہل سنت جماعت کی طرف سے یہ بڑا ایک objection لگایا جاتا ہے یہ بہت سوال اٹھایا جاتا ہے پہت پہ پہ گھنڈا کرتے ہیں اس بارے میں کہ آپ لوگوں نے کفرے میں آپ لوگوں نے مارا ہے اور آپ ہی ان کا روتے ہیں ان کا غم بناتے ہیں ان کا ماتم کرتے ہیں اور یعنی امام حسین کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہے اور آپ ہی اس کا ماتم کرتے ہیں یہ پرپوگنڈا بہت زیادہ عام ہوا ہے آج کل اور اس کا میں چاہتا ہوں کہ علامہ حضرات جو ہیں حضرت تفصیل سے اور علمی جواب دیں تاکہ ہم لوگ ان کو جواب دے سکیں بہت شکریہ تازیم صاحب برمیگم سے آپ کا سوال بھی آ گیا اور جیسے مجھے جی فی الحال جو ہیں کالز ہم روکتے ہیں کیونکہ 20-25 منٹ بچے ہیں تو اس میں جو سوالات آئے ہیں ناظرین وہ لیتے ہیں یہ سنسلہ بار پروگرام ہے انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو جو بھی سوال ذہن میں آئے آپ بھی اپنے پاس رکھے گا ایمیل آپ کر سکتے ہیں تو پہلا سوال سید مجاہد حسین صاحب کا لندن سے اور شاہ صاحب کا بارٹ فورٹ سے ایک ایک قسم کا تھا تقریباً کہ جو بنی امیہ کے بحیخہ ہیں یزید کے جو ماننے والے تب بھی تھے اور جو آج بھی ہیں وہ یزیدیوں کے جو جرائم ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے اور وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے حالانکہ ان کے پاس یہ علم بھی ہے وہ جانتے بھی ہیں جو مظالم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ظلم ہے جو ظلم ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے کیا بچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے ہم آنے ایک مہترم حقصد سنسید وہ بڑا امپورٹن بھی تھا کہ ہم دیکھیں آم سین بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے خواتین کو بھی ساتھ لے کر گئے اور یہی بات ہے کہ اگر یہ بچے اور خواتین اگر نہ ہوتی تو شاید یہ اس انقلاب کو دبانے میں کسی حد تک کامیاب ہوتے اور یہ ایسا سلسلہ ہے چونکہ اگر جنگ کرنا مقصد ہوتی تو پھر امام سلام اپنے ساتھ افراد کو لے کے جاتے تھے ایسا نہیں ہے کہ خواتین کی ضرورت نہیں تھی بچوں کی بھی ضرورت نہیں تھی نہ بچوں کو اوپر جنگ واجب ہے نہ خواتین کو اوپر جنگ واجب ہے جنگ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یزیدیت جو سر اٹھا رہی تھی اور اس قدر وہ مسلسل جو اللہ کے آکام کو تبدیل کر رہے تھے اور وائلیشن آ رہی تھی اور جس طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآ منکم سلطانا جائرن مستحلن لحرام اللہ یا لحرم اللہ ناکسا احدہو مخالف عن سنت نبی فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل فعل اللہ حق کو نہ یدخلہو مدخلہ تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تمہیں سے کوئی ایسا دیکھے کہ جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو اللہ کے احد پیمان کو توٹ رہا ہو اور پیامبر اسلام کی سنت کے خلاف ہو یعنی اس بات کی طرف یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی کسی جگہ ہو کسی ایسی افراد نہیں جو بھی ہے جہاں پی بھی ہے جس جگہ پہ بھی ہے یعنی اپنا جو میسج ہے اس کو وائیڈر کیا یونیورسل کیا کہ اس میں کسی ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں کسی جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں کہ جہاں پہ اللہ کے احد کو توڑا جائے اللہ کے حرام کو حلال کر رہا دیا جائے جس طرح آ جا کر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یزیدی آج کل ایک نئی ٹرم نکالی ہے جہاں جی نکابل جہاد بھی ہوتا ہے یہاں نعوذ باللہ جو ہے نا وہ محارم کے ساتھ شہادیوں کے ایسی سچوئیشن میں ایسی صورتحال میں تو کیا کرنا چاہیے فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ اگر تم میں فیل کے اعتبار سے عمل کے اعتبار میں طاقت دیں تو زبان تو اللہ نہیں دی ہوئی ہے زبان کے ذریعے ان کی نفی کرو یہ پہ عمر اسلام کا اوریجنل یہ جو فرمان ہے پہ عمر اسلام کا ہے پہ عمر اسلام سے نقل کیا ہے سید و شہدائی امام وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بربریت کے خلاف آواز بلند کرنا یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنا مظلوم کی حمایت کرنا ظالم سے اعلان براد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے پہ عمر اسلام کو حکم ہے سید و شہدہ کا حکم ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ اور اگر نہ اس کی قول کے اعتبار سے زبان بھی بند رکھتا ہے گنگ بنتا ہے فِعْلِی اعتبار سے بلکو خاموش رہتا ہے فَعَلَى اللَّهِ حَقُّ وَنَحِيُدْ خِلَوْا تو اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں پہ اس یزید کو ٹھہرانا ہے اسی جگہ اس آدمی کو ٹھہرانا ہے جو بلکو خاموشی رکھتا ہے اور پھر فرمایا کہ عَلَى تَرَوْنْ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِي وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَرَحَا کیا آپ نہیں دیکھ رہے گو اب باطل سے کنار کشی نہیں ہو رہی ہے حق بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہے فَلْيَرْغَ بِالْمُومِنْ فِي لِقَائِ اللَّهِ مَحَقَّ تو کیا ہے کہ مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ ایسی صورتحال ایسی سیچوئیشن کے جہاں پہ یزیدی انوائیمنٹ ہے اور یزید کا اس کی قومنٹ ہے یزید قابض ہو گیا ہے احمد اسلام کے اس ممبر پر تو اس پہ مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی جان کا نظر آنا پیش کر دے موت میرے نزی کو جو سعادت کچھ نہیں لیکن ظالموں کے ساتھ گٹ جوڑ کرنا میرے لئے ننگوار ہے اور یہ کیا ہے یہ بتا دیا ظلم کے خلاف آواز بلان کرنا یہ کیا ہے فرمان رسول ہے مظلوم کے حمایت کرنا احمد اسلام کا دستور ہے اور کربلا بھی یہی سکھاتی ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے لا يحب اللہ الجارہ اس وئے اللہ من ظلم تم آو فغان نہ کرو مگر مظلوم اگر کوئی ہے تو تم اس کے لئے آو فغان کرو فریاد نیلہ نالہ اور شور شہون کیا کرو تم یہی چیز ہے کربلا بھی سکھاتی ہے جہاں تک کہ بچوں کو لے کر کے جوانوں کو خواتین کو لے کر کے یہ وہی سنت ہے کہ جو سنت مباحلہ ہے پغمبر اسلام نے وہ یہ کیا تھا پغمبر اسلام نے جب عیسائیت کے خلاف کلمہ توحید کو بلند کرنا تھا تو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر گئے امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ ایک خاتون ایسی کہ جو ابتداء و انتہا جس کا قول ان کا فعل سب کا سب صداقت پر مبنی ہے صدیقہ اتاہیرہ کو ساتھ لے کر گئے سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ ذہنوں کو دہاروں کو جب بدلنا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے انقلاب نے فکری انقلاب لائے تحذیبی اور ثقافتی انقلاب جب آپ نے ثقافت کو بدلنا ہے تو پھر آپ تلوار سے نہیں بدل سکتے ثقافت اور تحذیب کو اگر آپ نے بدلنا ہے فکر کو جو منجمت فکر ہے اور جسے تبدیل کیا جا رہا ہے ٹوٹل اور ٹوٹل اس کے لیے آپ کو میدان عمل میں لانا ہوگا خوادین کو اور بچوں کو جس کی وجہ سے امام عز ایند علیہ السلام نے یزید کے خلاف جنگ نہیں کی ہے بلکہ یزیدیت کے جو دھاریں ہیں اس کو تبدیل کر کے حسینی علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں حسینیت یا حسینی پیغام آگے بڑھ رہا ہے ترویجہ ہو رہی ہے وہی پہ یزیدی جو ہے وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ ان کے بھی چہرے آیاں ہو رہے ہیں اور پہلے جو کوئی شرم جھجک تھی اب تو جانوروں کو وہ شہید کہہ رہے ہیں دشتگردوں کو شہید کہہ رہے ہیں یزید زندہ بعد اس مجد میں واقعہ کے اس طرح کی بات تو ان میں بھی شدت آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جہاں پر محبت کو فروغ مل رہا ہے وہیں بغض کو بھی فروغ مل رہا ہے اور یہ حق و باطل کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق اگر ہے تو پھر باطل بالکل ہی ختم ہو جائے ہوتا ہے کسی وقت باطل غالب آتا ہے کبھی ظاہری طور پر اور کبھی حق کو جو ہے غلبہ اللہ کی جرف سے ملتا ہے لیکن یہ جو یزیدیت ہے وہ امام کے ظہور تک تو کم از کم آئے گی اور اس کو زیادہ زیادہ فروغ ملے گا کیونکہ جو حکمران ہیں دنیا میں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یزیدیت کو اس طرح کہوں کہ یزیدیت یعنی ایک ایسا سمبل ایک ایسی نشانی جو ظلم و بربریت کی تصویر ہے اب ہم جہاں دنیا میں ظالم دیکھتے ہیں کتنے ممالک ہیں جہاں کے حکمران ظالم نہیں ہیں آپ کو صرف ایک دو کے علاوہ کوئی حکومت نہیں ملے گی تو جب ظلم ہے ظالم ہے تو یزیدیت بھی ہے اور یزیدیت کو فروغ بھی وہ دینے والے دیتے رہیں گے جتنے بھی جابر اور ظالم حکمران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یزیدیت ہی برقرار ہے تاکہ اعتدال کی طرف لے جانے والا حسینی شعار زندہ نہ ہو اور مولا حسین علیہ السلام کے مقاسد جو ہے وہ ان کے لیے تقریباً محلق ثابت ہوتے ہیں یعنی جب بھی مولا حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہم دنیا والوں کے جتنے بھی ظالم ہیں ان کو ان کے ظلم کی طرف متوجہ کراتے ہیں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور عذیت بھی ہوتی ہے اور اپنی تباہی ان کو نظر آتی ہے کہ یہ جو حسینی فکر ہے اس سے اگر ہم اس کو فروغ دیں تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے لہٰذا یزیدیت کو بھی فروغ مل رہا ہے خارجیت کو بھی فروغ مل رہا ہے لیکن جتنے درمیان میں خاموش قسم کے مسلمان ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی راستہ چڑنا ہوگا یا تو صحیح صحیح معنوں میں آپ حسینی بن جائیں یا پھر یزیدی بن جائیں کیونکہ اب اس وقت امت مسلمہ میں تہتر فرقوں کے اندر بھی دو ہی سوچ جو ہے وہ فعال ہے میں یہ بات کہوں کہ ایکٹیو جو فعال اور سرگرم عمل جو فکر ہے وہ دو ہی ہے ایک حسینی فکر ہے دوسرے یزیدی فکر ہے اب درمیان میں جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہے کہ کبھی ادھر کہہ دیا کبھی ادھر کہہ دیا کبھی حسینی ہماہنگی میں اپنے آپ کو کہے کہ ہم بھی مانتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں کہہ دیا اور کبھی حسین کی یا حسین کے باپ اس کے یزید کی یا یزید کے باپ کی جو ہے وہ طرفداری کرنے لگے وکالت ادھر سے بھی کرنے لگے اور فخر بھی کرنے لگے میں نے اس دفعہ دیکھا کہ کچھ بیچاروں نے کوشش کی ہے کہ اس کو فخر کے تو پیش کریں کہ ہم جناب فلان فلان کے ہم وکالت کرتے کوئی حرج نہیں کیونکہ رسول اللہ کے صحابی تھے یہ تھے دیکھیں صحابی ہر جو بز میں آتا وہ صحابی نہیں ہے آپ توہین کریں صحابی کی جو باوفا ہے وہ صحابی ہے وہ تو پھر آپ کو وکالت آپ کی وکالت کبھی محتاج نہیں ہے خود اس کا کردار اتنا عظیم ہے کہ بس آپ ان کا ذکر کر دیں تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے جن کے ذکر سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے کردار میں کوئی دم نہیں ہے آپ ان کی وکالت کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جا رہے ہیں میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید ان کی روحیں بھی تڑپ جاتی ہوں گی کہ یار بس بھی کرو کیوں ہمیں برزخ میں تکلیف دے رہو ہماری سپورٹ کر کے اور ہماری حمایت کر کے لیکن بیچارے لوگ کرتے ہوئے میں جو درمیان میں کروں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یا تو آپ حسینی کیمپ میں آ جائیں اور صحیح معنی میں حسینی بنیں یا پھر یزیدی بن جائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ بھئی آپ کا رخ کس طرف ہے لیکن لا الہا اولائے ولا الہا اولائے نہ اس طرف نظر آتے ہیں نہ اس طرف اور کبھی اس طرف کبھی اس طرف مذبذبی نبائی نظالی قرآن کہتے ہیں یہ تذبذب کا شکار ہے نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں حقیقت میں ان کا تو اور ہی معاملہ گھڑ بڑھ ہے تو کوشش کرے انسان مسلمان ہو پہلے مسلمان ہو تو پھر حسینی ہو اس وقت یا پھر یزیدی ہو یہ جو درمیان میں بعض لوگ کہتے نہیں چلے کبھی ادھر سائٹ لے لیا کبھی ابھی دیکھیں جہاں پر امام حسین کے نام سے محفیل سجی ہے بیٹھ کر امام حسین کی بات کرنی ہے وہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو خبر بھی نہیں تھی یزید کو کچھ پتا بھی نہیں تھا یہ سب کچھ عبویدلہ بن زیاد نے کیا عمر بن سعاد نے کیا کچھ نہیں پتا تھا اس کا تو نہیں البتہ اس کے بعد جو عسیروں کے ساتھ اس نے کہا نا اس لیے ہم یزید کو نہیں مانتے یعنی آخری ٹکڑے کو جو ہے نا وہ اس کے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں باقی تمام شہادتوں کو کوفیوں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بلا کر کے ان کو دھوکا دیئے بھئی آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ کس کا مقابلہ تھا کس بنیاد پر تھا اس کو چھوڑ دیا اور کوفے والے جو کچھ خط لکھ کر کے بے وفا ہو گئے ان پر سارا نزلہ گرانے لگ گئے وہ بھی ہم کہتے ہیں ہر بے وفا پر اللہ کی لانت ہو جس نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت میں اپنا ہاتھ جو ہے نا ظلم کے ساتھ اس نے لگایا ساتھ دیا وہ تو لانتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آگے چلیں جی اچھا ان کا دوسرا سوال تھا دونوں آپ ہدای ٹی وی کے بانیان بھی ہیں تو دونوں تھوڑا تھوڑا اگر بتا دیکھیں کہ ان کا کہنا ہے کہ دوسرے فرقے کے جو علماء کرام آپ کے نظریات سے آپ کی سوچ کی زیادہ قریب ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کی بات کیونکہ چھاپ لگی یہ شیعہ ہیں ان علماء کرام کی بات زیادہ سمجھیں فضائلہ علیہ ویت کیلئے ہم نے تو بلایا ہے کئی بار بلایا ہے پیار سے بلایا ہے احترام سے بلایا ہے اور ہم نے کہا کہ ہمیں مناظرہ نہیں کرنا ہے ہم کوئی مجادلہ کرنے کیلئے نہیں بلا رہے ہیں آئیں مذاکرہ کریں آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ یہ پلیٹ فارم حاضر ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مذبان بنیں گے ہم آپ کی خدمت میں جانے کے لئے اور پہنچنے کے لئے حاضر ہیں بارہا اور بارہا کہا گیا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ شاید کسی وجہ سے خوف ہے کہ کہیں مسجد سے کوئی نہ نکال دے کسی سینٹر سے کسی کو نہ نکال دے وہ بھی ہے چونکہ دیکھیں بنو امیہ کی دہشت گردی میں یہ لفظ کہوں گا تو زیادہ شاید موضوع ہوگا کہ بنو امیہ کی دہشت گردی بہرحال اب بھی ان علماء کے اوپر بھی چھائی ہوئی ہے کہ جو دل سے سب کچھ مانتے ہیں ابھی ایک انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے ملاقات بھی تھی قبلہ آپ کو یاد ہے ہم گئے تھے ان کے گھر بہت عظیم شخصیت ہے اہل سنت سے ہی ہیں اور اہل سنت میں کافی ان کا پیری مریدی کا بھی سلسلہ ہے بہت ہی قابل رشک ہیں متعلق کرنے والے ہزاروں ان کے پاس کتابیں موجود ہیں اور بہت تحقیقی آدمی ہیں سب پتا ہے ان کا جو علمیہ انہوں نے جملہ سنایا اور سنانے کے بعد وہ رونے لگے وہ یہ کہ بھائی میں جب آیا تھا یہاں میری مسجد میں چند علماء ہمارے اپنے مکتب کے ہی میں نے تحقیق کے ذوق کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ شیعہ حضرات آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کہتے ہیں شیر و شکر تھے حضرت علی علیہ السلام اور جتنے بھی دوسرے حکمران تھے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا تو جو رسول اللہ کی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مولا علی کی پوزیشن تھی وہ تو باقی نہ رہی کیونکہ حضور کے زمانے میں سپاہ سالار مولا علی تھے حضور کے فوراں بعد مولا علی سپاہ سالار نہیں بلکہ ان کی جو ہمیشہ مخالفت کرتا رہا اور بغض کو ظاہر کرتا رہا بنی امیہ کا سپوت خالد بن ولید ہو گیا مولا علی کے حضور کے زمانے میں مولا علی قاضی القضا تھے بہت سارے فیصلے مولا علی کرتے تھے کسی اور کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا گیا قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ جب بھی قرآن کے معاملے میں کسی کو کچھ ڈوٹ ہو علی سے پوچھو حضور نے فرمایا تھا اور حضور کے بعد مولا علی قرآن کے معاملے سے بلکل دور کر دیئے گئے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ صرف تحقیقی طور پر پوچھا کہ تمہارا کیا جواب ہے خاموش جواب نہیں دیا خاموش وہاں سے چلتے بنے اور ابھی وہ گھر پہنچے ہی نہیں تھے کہ پورے شہر میں ٹیلی فون کے ذریعے سے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلا دی کہ فلان جو فلا مزید کا امام ہے وہ شیعہ ہے اور وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ سنیوں کی ہاں کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں مجھ پر اتنا الزام لگا دیا گیا اب سوچئے کہ خالی میں اپنے درمیان میں بھی چند تحقیق کی بات کرتا ہوں تو مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھنا تو ناممکن سی بات ہے کہ میں پھر شیعہ رہ سکوں گا یا انہیں مطلب سنی رہے سکوں گا بہت سے مجبوریاں ہیں جی جی مسائل ہیں آپ اس میں کوئی آگے بڑھا چاہیں گے دعوت آپ تو قائم ہیں انہیں دعوت دی گئی اور ہم خود ان کے پاس گئے ہیں ابھی جو واقع آپ سن رہے تھے ہم خود گئے ہیں ان کو دعوت دینے کے لئے گئے ہیں گھر پہ گئے ہیں بلکہ یہاں پانچسٹر کی جو نامی گرامی علماء ہیں ان کے ہاں گئے ہیں بلکہ میں آپ کو پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں ایک مولوی کے ہاں جو ہے وہ بچہ ہوا تو وہ مر پر آئے لے کے مٹھائی تو ہم بھی متقابلا جو ہیں گئے ان کو مبارک بات دینے کے لئے تو بات کی میں کہا اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ربیل اول کا آ رہا ہے ہم سارے ملکے پہمار اسلام کے ایک جو ملاد ہے سارے ملکے شیعہ سنی کرتے ہیں تو کہا خرچہ کون لگ میں نے کہا خرچہ ہم لوگ کریں گے ہاں وہاں پہ کوئی ایسا نہیں مصدر ہم لوگ خرچہ کریں گے کہا کہ وہاں باہر سے جو علماء آئیں گے ان کا قرائے میں نے کہا وہ بھی کریں گے ہم سارے کوئی بات نہیں ہے کہا کہ اگر پھر مجھے مسجد سے نکال دیا ہے تو کیا ہوگا میں نے کہا آپ کو کتنی تنخواہ کہا تنخواہ میں نے کہا وہ بھی تنخواہ بھی ہم کریں گے چلیں کوئی گھبرائیں نہیں اس مسجد کو تو کہا پھر سوچ کے بتاہیں میں نے کہا پھر چھوڑے عملات یہی ہیں ابھی تک بنو امیہ کی دہشتگردی موجود ہے جس دہشتگردی کے وجہ سے کوئی بیچارہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات کرنے کے لئے بتاہ رہے ہیں حالانکہ دل میں بہت کچھ ان کے ہے پازیٹیو ہے مصبت ہے دل سے وہ چاہتے ہیں اور اس سوچ کی بھی وہ قدر کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی آکے مل بیٹھو ہم ایک دوسرے کے ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں ہمارے ساتھ پیتے بھی ہیں ہمارے ساتھ گپ شب بھی لگاتے ہیں ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی بیچارہ عمام ساتھ بھی فون کر کے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا فلان جو ہے وہ شیعہ آدمی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹا ہے کیا وہ شیعہ کے حد کا کھا سکتا ہے نہیں 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 حرام ہے کھانا اس کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے اب عام لوگوں کے نکے بھی ٹوٹ جاتے ہیں ان کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے لیکن مولوی حضرت جو ہے وہ جانتے ہیں آپ کوش رہے ہیں جب ایک دفعہ یہی جو ہےنا مولی صاحب بتا رہے تھے ٹی وی پہ کہ جو ہےنا وہ شیعہ کے ساتھ کھانا پینا نہیں میں نے خود کہا تھا میں نے کہا آج آپ کھا رہے ہیں آپ کا تو نکار دور ہے بیٹھنے نہیں چاہیے ہم تو بیٹھ چکے ہیں بلکل پانچ چھے منٹ ہیں بھائی بتا رہے ہیں تو سوالات ابھی ہیں جعفر صاحب نے عرام صاحب پنڈی واقعے کا وہ پوچھا ہے اصل میں کیا حقیقت کیا ہوئی ہے اگر مختصر اگر آپ بتانا چاہئے دیکھیں جو پنڈی کا واقعہ ہے وہ بڑا مفسوسناک ہے بڑا دردناک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا آپس میں متحد رہنا چاہیے اب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی سنیوں کی طرف سے اٹیک نہیں تھا بلکہ یہ خاص ٹولہ ہے کہ جس کا کام ہی گلے کٹنا ہے جس کا کام ہی دہشت پھیلانا ہے وہ ایک پری پلان جو ہے نا ایک مسئلہ تھا جو آج ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کے جو سیکیورٹی سلسلہ ہے انہوں نے پرانی جو ان کے جہاں پہ یہ میسیجز کرتے رہے ٹویٹر پر دوسری جگہ پر انہوں نے اس کو لے لیا ہے اور ایک پری پلان جو مسئلہ تھا چونکہ ایک شاعر کافی پرامن رہا اس کے کافی حد تک اس میں ٹھیک رہا ہے اس امن کو اور سکون کو خراب کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے اور ہدایہ ٹی وی بھی اس کی پوری بھرپور طریقے سے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ٹکر پر بھی مضمت کی ہے ہم قطعن اس چیز کے نہیں وہاں پہ جو جلوس میں خود اہل سنت میں مجھے پتا ہے میں خود وہیں سے ہوں اور میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے جب ہم لوگ تھے ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوتے تھے ایک مرکزی جلوس ہے اس میں کئی دستے ہوتے ہیں یہ پنجابیوں کے جا رہا ہے یہ پھنڈی کا وہ مندستہ ہے یہ پشاور والوں کا ہے یہ بلتستانیوں بلتیوں کا ہے یہ یعنی ایک پورا بہت بڑا ایک جلوس ہوتا ہے اور اس میں تقریباً سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اہل سنت شامل ہوتے ہیں نیازیں دیتے ہیں سویلیں لگاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ پلان یہی تھا کہ ایک ٹرک جو ہیں وہ انٹوں کا منگواہ گیا آگ پھینکی گئی گرم پانی پھینکا گیا پتھر برسائے گئے وہ کچھ بگر ہے وہ پاؤں پر کیے گئے اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ رییکشن جو ہے وہ ہوا سپیکر کے اوپر جو ہے ہاں اسارہ ہوا اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے دردناک واقع ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور بالخصوص کہ یہ جو اس میں انواد تھے یہ لوگ کو جو دہشت پھیلانے والے ہیں وہ کیفر ایک کردار تک پہنچنا چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی یہ سستی اور ناہلی چھوڑ کر بلکہ ایک عملی طور پر اس کی طرف آئے اور اپنی بیبسی کا مظاہرہ ہر جگہ نہ کیا کرے کہ بس گورنمنٹ کے سامنے کس چیز کی جو ہے وہ ہوتی ہے گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں پتا ہے میں بلکہ اس سے چار پانچ دن پہلے کی خبر دیکھ رہا تھا کہ ہاں جی کچھ پتہ نہیں کچھ تیرہ یا ازلہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ دہشت گردی کا وہ ہے وہاں پہ یعنی یہ تو ہے کہ وہاں اینٹیں خود بخود پیدا تو نہیں ہوتی اینٹوں کو توڑا گیا اینٹیں کے ٹکڑے کیے گیا وہاں پہ پہنچائے گیا تو وہاں پہ اگر ایسی صورتحال تھی وہاں پہ چاند ایک سیکیورٹی کے انسام کیا جاتا گورنمنٹ کی طرف سے وہ سارا کیا جاتا تو میں نہیں سمجھ تو کتنا بڑا واقعہ آتا کہ جو اس وقت پورا شہر جو ہے نا وہ ایک پورا مشکل میں گرفتار ہے بلکل اور بلکل یہ زیدی ٹولی کی بات ہو رہی ہے علامہ صاحب غیور عباس صاحب کا لوٹن سے سوال تھا کہ یہ ٹولہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کیوں کنٹرول نہیں کر سکرے دیکھیں میں اسی مثال پر چاہوں گا کہ وہ بھی غور کریں ہمارے سننے والے بھی غور کریں آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن سارا آٹا کھا رہا ہو گیا ہے یہ کیوں نہیں سوچتے آج میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے میں نے کسی بھی میڈیا میں جو نیوز پڑھی ہے نا راول پنڈی کی ہی نہیں وہ کہتے ہیں شیعہ اور سنی تصادوں جبکہ اہل سنت کے لوگ ایسے نہیں ہیں یہ خارجی ہیں یہ یزیدی ہیں یہ صلفیت خارجیت اور ناصبیت ہے یزیدیت ہے کہ جو ازادارہ نے امام مظلوم کربلا کے مقابل میں نظر آتی ہے لیکن جو دیگر ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں وہ یقیناً اس میں نہ انوالف ہو سکتے ہیں نہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں وہ ازادار براد کرتے اگر کوئی ایک آدمی سر پھر آدمی فرض کریں کہ شیعہ کی نمائندگی کرتا ہوا دنیا بر میں نیوز اس کو شیعہ کے طور پر ہوتا ہے تو کیا ہم براد کا ازاد نہیں کریں گے کہ بھائی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ سنی ہے نہیں آپ اس کو کیوں سنی کا نام دے رہے ہیں میڈیا والے تم لوگ کیوں سنی کا نام دے رہے ہو تم لوگ جو ہے خبروں میں کیوں اس کو سنی سنی کہہ رہے ہو شیعہ سنی کی بات نہیں ہے کیوں نہیں اہل سنت کے لوگ مظاہرہ کرتے اور یزیدیت کی خلاف وہ ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ یہ یزیدیوں کا کام ہے اور ہم یزیدیت سے بیزار ہیں کیوں نہیں حالانکہ ہیں وہ یزیدیت سے بیزار ہم سے زیادہ اہل سنت کے ایسے ہمارے برادران ہیں کہ جو یزیدیت سے نفرت کرتے خارجیت اور ناصیبیت سے ان کو نفرت ہے لیکن ایسے مواقع پر خاموش ہو جاتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعاً بہت کمتے آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن پرابلم یہ کہ وہی نمک پورے آٹے کو کھارا کر رہا ہے اور خراب کر رہا ہے کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی کیوں نہیں ہمارے دیگر اہل سنت کے جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ خاموشی جو ہے یا ابھی تک سوچ رہے ہیں خاموشی بھی ایک طریقے کی سپورٹ ہے آپ کس کی حمایت کر رہے ہیں یزیدیوں کی اس سے آپ کیا رسول اللہ خوش ہوں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا مو دکھائیں گے شاباشی دیں گے حضور کیا سبحان اللہ میرے بیٹے کے غم میں تو تم شریک ہوئے ہی نہیں اور جو لوگ شریک تھے ان کو بھی تم نے جنہوں نے مارا یزیدی تم جانتے ہو وہ یزیدی ہیں تو تم نے بھی خاموشی سے ان کا ساتھ دیا اور وہ خاموش رہے پوری دنیا میں نیوز بی بی سی میں نیوز ہے فرانس نیوز میں دیکھو ایشیا نیوز دنیا کے ہر نیوز میں کیا شیعہ سنی تصادق حالانکہ شیعہ سنی نہیں تھا وہاں ایک خارجی تولہ تھا ایک یزیدی تولہ تھا جس نے سنیت کے نام پر جو ہے نا ایسا خطرناک بدنام کرنے کے لیے کام کیا تو دوگر آہل سنیت کے افراد کو مظاہرہ کرنا چاہے تھا احتجاج کرنا چاہے تھا کہ غلط خبر آئی ہے اور یہ غلط بات ہے ہم کبھی بھی خارجیوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور یہ زیدیوں کو ہم اپنا نمائندہ نہیں مانتے ہیں نمک آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن پورا نمک آٹا ہی انہوں نے کھارا کر دیا ہے ٹائم ختم ہو گیا علماء کرام سے گزارش ہے کچھ سوالات رہے گے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس کے طرف جائیں گے علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب آپ کا بہت شکریہ علامہ سید عباساندی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواترین و حضرات نے کولز کی ہیں جن کے جوابات رہے گے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل ہوں گے اور سفر جو ہے آشورہ کے بعد کا سیران پر کیا تکالیف کیا مشکلات تھی وہ جانتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے پروگرام تک کے لئے